حکمرانوں پر جوتا پھینکنے، سیاہی پھینکنے یا پھر حملہ کرنے کے واقعات دنیا بھر میں سامنے آتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی ایسے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں اور دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو بھی ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے البتہ فرانسیسی صدر ایمنول میکرون کو ایک خاتون نے ایک تقریب کے دوران تھپ پر جڑ دیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمنول میکرون کو ایک خاتون تھپڑ مار رہی ہے اس حوالے سے صحافی رزوان اسرہ نے اپنی ٹویٹ میں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی صدر کو ون ورلڈ گورنمنٹ کی تجوید دینے پر یہ تھپڑ مارا گیا ہے اسے قبل بھی ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں جب فرانسی صدر ایمنول میکرون کو جنوب مشرقی فرانس کے سرکاری دورے کے دوران تھپڑ مارا گیا تھا جس وقت صدر میکرون کو تھپڑ مارا گیا اسی دوران اس شخص نے داؤن ویڈ میکرونزم یعنی میکرون کا دور ختم ہونے والا ہے اس کا نعرہ بھی لگایا تھا واقعے کے بعد سوچل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر میکرون ویلنز شہر کے ایک علاقے میں موجود تھے جب ان کی جانب سے شہریوں کو روکنے کے لیے قائم ایک رکاوٹ کے قریب جانے پر یہ واقعہ پیش آیا یہاں سبز رنگ کی شرٹ میں ملبوس ایک شہری نے انہیں تھپڑ رسیب کیا تھا اور اس کے فوراں بعد سیکیورٹی اہلکار میکرون کو بچانے کے لیے وہاں پہنچے یہ اہلکار فرنچ صدر کو وہاں سے واپس کھینچ لیتے ہیں ملک کے مختلف سیاستانوں کے جانب سے اس واقعے کی مضمت کی گئی تھی فرانسیسی وزیراعظم یون کاسٹس نے واقعے کے بعد قوم اسمبلی میں بتایا تھا کہ جمہوریت کا مطلب بحث اور جائز اختلاف ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تشدد لفظی جاریت یا پھر جسمانی حملے کا راستہ اختیار کیا چاہے البتہ اب ایک بار پھر فرنچ صدر ایمنول میکرون کو تھپڑ بڑا ہے اور اس کی وجہ دراصل ون ورلڈ گورمنٹ کو قرار دیا چاہ رہا ہے ایسے کئی واقعات دنیا کے کئی خطوں اور کئی ممالک میں پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں